ایک سمیں تھا جب بولوڈ میں جان ابراہیم کا بہت شام تھا لنکیا ان کی دیوانی تھی ایکشن فلم ہویا کامیڈی جان اپنی بہترین ایکٹنگ سے لوگوں کا دل جیت لیتے تھے جان اپنی پروفیشنل لائف کے علاوہ پرسنل لائف کو لے کر بھی کافی چرچا میں رہے جان اور بپاشا کا ریلیشن کسی سے چھپا نہیں تھا یہاں تک کہ دونوں لیون میں رہنے لگے تھے دونوں کا ریلیشن نو سال تک چلا لیکن ایک دن اچانک خبر آئی کہ جان نے انویسٹمنٹ بینکر پریہ رنچال سے شادی کر لی ہے اس خبر سے پورا بولوڈ ہل گیا تھا یہاں تک کہ بپاشا بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی ان کا ریلیشن ختم ہو گیا ہے بپاشا نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ کئی مہینے لگ گئے تھے یقین کرنے میں کہ ان کا اور جان کا رشتہ ختم ہو گیا ہے بپاشا نے بتایا کہ جب وہ ریلیشن میں تھی تو انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا تھا صرف جان کو ہی اپنا پورا ٹائم دیتی تھی یہاں تک کہ کئی فلمیں بھی انہوں نے جان کے لیے ریجیکٹ کر دی تھی جس دن سب ختم ہو گیا اس صدمے میں سے بپاشا کو نکلنے میں کئی مہینے لگ گئے جان اور پریہ کی ملاقات ایک جم میں ہوئی تھی 2010 میں جہاں پہ بپاشا اور جان بھی ورک آؤٹ کرتے تھے اسی دوران پریہ اور جان ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور بپاشا کو اس کی بھنک تک نہیں لگی پریہ اس سمیں ممبئی کے ورلڈ بینک میں کام کرتی تھی اور جان نے اچانک 2014 میں پریہ سے شادی کر لی بیورہ رباردین فلمنہ 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 فلمنہ